بسم اللہ الرحمن الرحیم دیر سوڈنٹس آج ہمارا نیکس ٹوپک ہے سرکولر موشن کے بارے میں اب سرکولر موشن میں ہمارے پاس سنٹر پیٹر فورس سنٹر فیگل فورس ہے جو اور بینکی کاؤن در روڈ ہے گا سرکولر موشن as we know that کہ کوئی بھی اوبجیکٹ جس سرکولر میں موپ گڑ رہا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سرکولر موشن پر فارن کر رہا ہے اس کے سب سے بیسٹ ایک سمپل یہ ہے کہ جس طرح سے جو مون ہے یہ ریوال کر رہا ہے اور اسی طرح سے اگر ہم اٹھ کہتے ہیں تو یہ ساری اس کی سرکل میں ہم بات کر رکھتے ہیں یا اس کی بیسٹ ایک دمپل جو ہم بسکس کریں گے کہ ایک سٹون ہے اس کو ہم نے رسی کے ساتھ باندھا ہے اور اس کو سرکولر موومنٹ میں ہم نے اس کو پورس لگا اور سرکولر موشن میں ہم نے اس کو امزرد کی ہے تو اس کی ڈفرینٹ ایک دمپل میں ہم سب سے پہلے موارے پاس ہی ہے کہ سنٹری پیٹل پورس اب سنٹری پیٹل پورس ہوتی کیا ہے بیسکلی جو سنٹری پیٹل پورس ہے یہ سرکولر موشن سے ہی ہم نے لی ہے اب یہ کیا ہوتی ہے اس کو سب سے پہلے ہم نے ڈفائن کر رہا ہے تو اس کی جو ڈیفنیشن ہوگی وہ یہ ہے کہ the force which keeps the body to move in a circle یا the force which required to keep the body to move in a circle ایسی پورس جو ابجیکٹس کو سرکل میں موگ کرنے کے لیے درکار ہوتی ہے ضرورت ہوتی ہے وہ ہمارے پاس سنٹری پیٹل پورس کہلاتی ہے اب سنٹری پیٹل پورس یہ ہے کہ اس کے لیے ہم ایک ایک ایکٹویٹی پر پورن کریں گے اور اس کی ایسپلیمیشن بھی ہو جائے گی اور یہ درستہ ہم ایکوئیل بھی ڈرائے کر لیں گے کہ سٹول کو ہم نے ایک رسیے سے باندھا ہے اور اس سنٹر کے اوپر ابزرور ہے ہم نے سٹول کو کیا کیا ہے فورس پلائے گی ہے جب ہم خورس پلائے کرتے ہیں سرکل کے خورس پلائے کرتے ہیں اور ایدھا کردک ہے یہ سرکل میں یہ کرتا ہے اب جب یہ سرکل میں موب کرتا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ رسی میں ایک تو تینشن ہے T اورіть nosotrosیں اور ہم ایک خورس پلائے کر رہی ہیں اب کچھ دونے خورس کیا ہے طور پر عبزرور جو خورس پلائے کر رہا ہے سیکھن نے یہ ہے کہ اس کی سپیٹ طورز کا تین جس کو تینجٹ کہتے ہیں یہ تینجٹ ہے یہ نظر آ رہے ہیں ہمارے پاس یہ اس کی سپیل ہوتی ہے سرکلر کے اندر ہوتی ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اصل میں اس کی پاس باڈی کی پاس جو سٹون ہے اس کا پروپر میس ہوگا اور میس ہم یہ بڑھ چکی ہیں میس بسیکلی انرشیا ریول کرتا ہے جو ابجیکٹ یا سٹون جس کو ہم نے باندھا ہوئے اسی کے ساتھ وہ سرکلر موشن پر فارم کرتا ہے اس کے اندر ہمارے پاس اس کے صحیح ہمارے پاس جو ہے سرکلر اسرریشنننڈ پروڈیوز ہوتے ہیں اسو colours سرکلر اسرر seminar سرا سرکلر اسررراشننڈ کیانے اب ہمارے پاس m a کے ہمارے پاس v square over r so fc is equal to mv square over r this is the r this is the radius اب یہ ہمارے پاس centripetal force کی جوئین ہے کہ fc is equal to mv square r اور اسی force کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ body جو ہے وہ سرکل میں move کرتا ہے اسی سے related ایک اور term ہے centrifugal force ہوتی ہے ہمیں یہ بتا ہے جب بھی body اوپر بھی force پلائی کی جاتی ہے یعنی ایکشن کیا جاتا ہے ویدہ ہمیں same magnitude اور اپو در ڈریکشن کا reaction ملتا ہے اب ہم نے ایک force tool بھی apply کی ہے to keep the body to move in a circle اب اسی کے equal اور اپو در ڈریکشن میں ہمارے پاس ایک centripetal force غلق ہو جاتی ہے جس کو آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک reactive force ہے وہ reaction کے طور پر عمل کرتی ہے اب یہ کیا کرے گے اس کا کیا ہوگا یہ دیکھے centripetal force ہوتی ہے یہ body کو سرکل میں نہیں but out of the circle اس کو move کراتی ہے out of the circle لے کے جاتی ہے keeping out of the circle the amount of force which keeps out the body to keeping out of the circle okay اب ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ جو centripetal force ہے جنرہ جیادہ centripetal force ہوگی انترہ جیادہ centripetal centripetal the backing of the road ہے یہ ہمارے پاس جو road کا turn ہوتا ہے یہ نہیں کیا ہے it is because by raising the outer edge of the road outer edge کو raise کیا جاتا ہے outer edge کو raise کیا جاتا ہے اور یہ کیوں کیا جاتا ہے یہ technique کیوں apply کیا جاتی ہے اس کی کیا reason دیکھیں یہ ہمارے پاس road تھا یہ گاڑی نے turn لینا تھا اور ہم نے اس کے outer edge کو کیا کر دیا raise کر دیا اوپر کر دیا اسے ہمیں extra centripetal force ملتی ہے اور جب ہمیں extra centripetal force ملتی ہے تو جو body ہے جو body ہے vehicles ہے وہ easily term لے لیتی ہے اگر ایسا نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں outer edge کو raise نہیں کیا ہوا then there will be skating skating ہو جائے گی تو کیا سکتا ہے تو اب skating سے بجھنے کے لیے کسی نقصان سے بجھنے کے لیے کسی بھی road کو کوئی بھی road ہے اس کے outer edge کو بڑھا کیا جاتا ہے اور اس کی وجہ سے ہمیں extra centripetal force ملتی ہے اور extra centripetal force بیسے کے لیے گاری کو easy liver term کرا سکتا ہے اور اس سے ہمیں بجھ جاتے ہیں اور گاڑی کسی بھی accident سے بجھ جاتی ہے تو یہ ہمارے پاس banking of the road یعنی کسی بھی road کے bank کنارے کو کہتے بیسے کے لیے اس کو جو raise کیا جاتا ہے this explanation related to this topic اور ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ body ہے رہے 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 اور یہ ہمارے پاس extra centipital force پروائیڈ کر رہی ہے اور یہ centipital force پروائیڈ گر پری ہے اس سے further accidents ہیں further problems ہیں اس سے بچھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس centipital force centrifugal force and banking of the road i hope سو کہ آپ اچھی طرح یاد کریں گے اس کو بار پر رکھیں گے بہت شکریہ آپ نے بہت خیال رکھی اللہ حافظ